اسلام علیکم میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں میں نے بلڈ پریشر جو بڑھتا ہے ہائی ہوتا ہے اس کی وجوہات کئی قسم کی ہیں جیسے ٹینشن قبض اور گیس بھی ہے تبخیر مدہ بھی ہے خون کا گڑا ہونا بھی ہے اس کے لئے سب سے پہلے کہ آپ ہلکی پھلکی غزا کھائیں چکنائی جو ہے اس کو گھٹائیں سیر کریں اور پانے کا استعمال زیادہ کریں جتنا زیادہ آپ پانے کا استعمال کریں گے اتنا فیدہ خاص کر سردیوں میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ پانے کی زیادہ استعمال کیا جائے نمک وہ بھی کم کھانا ہے چکنائی والی چیز نہیں کھانی تلیو چیز نہیں کھانی یہ تھے اس کو عام لوگ جانتے ہیں تو جناب جو میں نسخہ تجویز کر رہا ہوں اس سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا اس لیے یہ خون کو پتلا بھی کرے گا جو جگر اور میدہ ہی گرمی ہے اس کو بھی کم کرے گی اور گیس کو جو کوئی پیدا دے گا اس لیے یہ ایک نیاب نسخہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسرول ایک بوٹی ہے اسرول وہ لینی ہے پاہی تولا پاہی تولا ہی خوشک دنیا لینا ہے اسرول پاہی تولا خوشک دنیا پاہی تولا سندل سفید آلہ قسم کا وہ بھی آپ نے پاہی تولا لینا ہے اسرول پاہی تولا دنیا خوشک پاہی تولا سندل سفید وہ پاہی تولا چھوٹی الائچی وہ آپ نے اڑھائی تولا لینی ہے چھوٹی الائچی کا مغس یا مکمل لے لیں اور طبع شیر وہ بھی پاہی تولا شیر خشت ایک پتھر ہے سفید رنگ کا وہ بھی پاہی تولا یہ تمام چیزیں لے کر ان کا صفوف پوڑر کر لینا ہے اور صبح و شام کھانے کے بعد آدھی جمج استعمال کرنا ہے آدھی چمج صبح آدھی چمج شام کھانے کے بعد انشاءاللہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بڑھتا ہے وہ نہیں بڑھے گا دس دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا ضرورت کے مطابق آپ اس کی کمی بے شکار سکتے ہیں تین دفعہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ میری طرف سے ایک خدمت خلق ہے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا شکریہ جناب موسیقی